نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الکریم اما بعد ماباب اپنے بچوں کو بہت محبت سے پالتے پوستے ہیں بڑا کرتے ہیں تو ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سکون اور آفیت کا ذریعہ بنیں گے اس رشتے میں جو ماباب کا اولاد کے ساتھ ہے یا اولاد کا ماباب کے ساتھ ہے اس میں لینا دینا یا ذابطے کی کاروائی کا نہیں ہوتا کہ کیا حقوق ہیں اور کیا فرائز بلکہ ایک دوسرے کے لیے بے لوس ہو کر خدمت کی جاتی ہے جس طرح ماباب اپنی جان اپنا وقت اپنی صلاحیتیں اپنی پوری جوانی کھپا دیتے ہیں اولاد کی تربیت کے لیے اس کو اچھا بنانے کے لیے اس پر مال خرچ کرتے ہیں اس کو اچھی تعلیم دیتے ہیں اس کی کرا تے ہیں تاکہ وہ انڈیپنڈنٹ ہو سکے اور بدلے میں اس سے کچھ چاہتے نہیں سوائے اس کے کہ وہ ان کی عزت کرے ان کا خیال رکھے کچھ انہیں پوچھے ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے اولاد جو دین کی تعلیم حاصل کر لے اور اس کو سمجھ میں آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کا اسی طرح پاس اور لحاظ کرے بالخصوص جب وہ بڑی عمر کو پہنچ جائیں چالیس اور پچاس سال کے ہو جائیں ان کے لئے حکم یہ ہے اولاد کو کہ بڑی عمر میں تمہارے والدین جب پہنچ جائیں تو ان کے لیے اپنے بازووں کو بچھا دو ماں باپ کا حق اتنا زیادہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو اپنے ساتھ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اللہ فیصلہ فرما چکے وَقَضَى رُبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاہِ یہ اللہ نے لکھ دیا ہے فیصلہ کر دیا ہے فائنل اللہ کی دکری یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے کسی کو شریک نہ کیا جائے اور یہ کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے اس نے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ والدین کو کبھی دکھ نہ دیا جائے شریعت کے دائرے میں اگر کوئی ایسا کام ہے جسے وہ روکتے ہیں یا غلط کام کرنے کو حرام کام کرنے کو کہتے ہیں تو وہ ماں باپ ظاہری باتیں ان کی اس بات کو نہیں ماننا ہے لیکن اس کے علاوہ رویہ سلوک ان کے ذاتھ اچھی ہی طریقے سے کرنا ہے ان کی مرضیوں کے مطابق ہی جینا ہے ان کو راضی رکھنے کی جائز ان کے مطالبات میں ہمیشہ کوفش کی جائے گی جب جب اولاد ایسا کرے گی اس کو سکون حاصل ہوگا اس کی زندگی میں خیر ہوگی بظاہر وہ وقتی طور پر کچھ قربانی دے بھی رہی ہو تو اس کا فائدہ ہی ہوگا لیکن اگر وہ اپنی مرضی اور اپنے مزاج کے مطابق چلے اور والدین کی بات کو رد کرے اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہے اگرچہ وہ والدین مسلمان نہ ہو تب بھی تب بھی اس کے لیے نقصان ہوگا روحانی نقصان ہوگا اخربی نقصان ہوگا اور دنیا کے معاملات بھی اس کے سمرے نہیں رہ سکتے اس لیے والدین کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اپنی خواہش اگر کوئی ہے اور اس کو منانے کی کوشش کی جائے اور وہ مان جائے تو بہت اچھا ہے اچھے انداز سے پیار سے محبت سے لیکن اگر وہ نہ مانے تو ان کی مرضی اپنی مرضی کے اوپر قربان نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنی مرضی کو اپنی خواہش کو ان کی خواہش پر قربان کرنا چاہیے عموان اولاد ایسی خود غرض ہوتی ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی امہ اببہ کو استعمال کرتی اور پھر جب موقع آئے تو اس وقت یہ کہہ لگا جاتی ہے کہ میری زندگی ہم نے اپنے سارے سے جیسے چاہوں گزاروں جہاں میرا دل چاہے میں شادی کروں جہاں میرا دل چاہے میں نوکری کروں جہاں میرا دل چاہے میں رہوں جن اصولوں کے مطابق مجھے جینا ہے میں جنہوں آپ باتیں اپنے پاس رکھیں ظاہری بات ہے کہ یہ سب چیزیں بہت نقصاندے ہیں اگر چیز شرعہ ان کی گنجائش ہو بھی تب بھی ہر شخص کوئی اختیار ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنے طریقوں کے مطابق گزارے لیکن اس میں اگر وہ شریعت کی پابندی کرے گا اور اسی طریقے سے والدین کی خدمت کر کے گزرے گا اس کو اس کا فائدہ ہوگا اس کے برقس کرنے کے نتیجے میں وہ خوب نقصان اٹھائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس لئے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کسی شخص کے لئے اپنی مرضی سے کسی جگہ شادی کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے جائز ہونا ایک بات ہے لیکن افضل کیا ہے پسندیدہ کیا ہے یہ سب دیکھنا چاہیے اور وہ وہی ہے جس میں والدین راضی ہے والدین میں سے کوئی ایک بھی راضی نہ ہو کسی معاملے میں تب بھی والدین ہی کی بات پر چلنا چاہیے اور ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر دونوں ہی اس عمل سے راضی نہ ہو تو کسی صورت ان کو ناراض کر کے کام کرنے کے نقصان ہی ہوتا ہے گو شرعان درست ہو اور جائز ہے لیکن وہ کام کبھی بھی بابرکت میں نہیں ہوتا اس لئے بہت غور کرنا چاہیے اللہ ہمیں سمجھے اور شعور اتا فرمائے